آسام کے چیف منسٹر حمد بسوہ شرمہ نے اپنی نئی سرکار کے تیس دن پورے ہونے پر میڈیا سے بات کرتے ہیں مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ مسلمان اپنی غریبی دور کرنے کے لیے پاپولیشن کم کریں اور فیملی پلاننگ کو اپنا ہے اور سرکار کی مدد کریں آسام کے چیف منسٹر کا یہ بیان کسی کو حضم نہیں ہوا آپ کو بتا دیں کہ ٹائم ساف انڈیا نیوز پیپر نے اس بیان کے بعد نمبر سٹیل دائی سٹوری کے نام سے ایک ریپورٹ پبلش کی اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ آسام کے سی ایم کا بیان بتاتا ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ آسام کے کچھ حصے میں ہائی فٹلٹی ریٹ یعنی زیادہ بچوں کے پیدائز کے ڈیر کا ایشو ہے جبکہ انہیں گورنمنٹ آف انڈیا ہیلتھ مینسٹی کے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے ان ایف ایچ ایس فائیو کے سروے ریزلٹ دیکھ لینا چاہیے کیوں کہ اس ریپورٹ کے مطابق آسام کا فٹلٹی ریٹ ایک آشاریہ نو ہے جو کہ بتاتا کہ آسام میں پاپولیشن ایکسپلوزن کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس ریپورٹ میں ان ایف ایچ تھری کی طرف سے دوہزار پانچ اور دوہزار چھے میں کیے گئے سروے کے مطابق ہندو کا فٹلٹی ریٹ ون پوائنٹ نائن فائیو تھا تو وہی مسلمانوں کا فٹلٹی ریٹ تری پوائنٹ سکس فور تھا جبکہ ان ایف ایچ فائیو یعنی دوہزار ونہی سو دوہزار بیس میں کیے گئے سروے کے مطابق ہندو کا فٹلٹی ریٹ ون پوائنٹ نائن فائیو سے گھٹ کر ون پوائنٹ سکس ہوا ہے تو وہی مسلمانوں کا فٹلٹی ریٹ یعنی جنم در میں بھی کمی آئی ہے یعنی تری پوائنٹ سکس فور سے گھٹ کر ٹو پوائنٹ فور ہو گیا ہے سرکاری آکڑوں سے خلاصہ ہوتا ہے کہ آسام میں ہندووں کے مقابلے میں مسلمانوں کا فٹلٹی ریٹ میں کافی گراؤٹ آئی ہے یعنی آسام میں مسلمانوں کا جنم در میں کافی گراؤٹ ہوئی ہے ٹائنس آف انڈیا کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آکڑے سب کچھ بیان کر دیتے ہیں اس لیے پولیٹی سینس کو بیان بازی سے پہلے آکڑوں پر دھیان دینا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف آسام کے سی اے مسلمانوں کو فیملی پلاننگ اور پاپولیشن کنٹرول کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں تو وہیں حال ہی میں کیندر کی موضی سرکار نے سپریم کورٹ میں پاپولیشن کنٹرول کرنے کو لے کر ایک یاجکہ کے جواب میں کورٹ سے کہا تھا کہ سرکار لوگوں کو فیملی پلاننگ کرنے پر فورس نہیں کر سکتی کیونکہ دیش میں ٹوٹل فٹیٹی ریٹ میں اکثر گراؤٹ درج کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ مسلمانوں کی پاپولیشن اور فٹیٹی ریٹ میں گراوٹ کے باوجود کچھ پولیٹیکل پارٹی جان بوجھ کر مسلمانوں کو پاپولیشن اور فیملی پلاننگ کو لے کر نشانہ بناتی ہوئی نظر آتی ہیں جس سے ساب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد پاپولیشن نہیں بلکہ مسلمانوں کو کسی طرح نشانہ بنا کر اصل مددو سے لوگوں کا دیان پٹکانا ہے غریبی اور پاپولیشن کو لے کر آسام کے سی ایم کے بیان پر اور جو لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ دیش میں بہت سارے لوگ ہیں اور ریسورسز یعنی سنسادھن کی کمی ہے ان کا جواب دیتے ہوئے ہیدر آباد کے سانسد اسد ویسی نے ٹوٹ کر انڈین ایکسپریس کی دوہزار ونیس کی ایک ریپورٹ شیئر کی اس ریپورٹ کے مطابق دیش کے صرف بائیس پائنٹ تین پرسنٹ اپر کاسٹ ہندوں کے پاس دیش کا ایک تالیس پرسنٹ ایسٹ ہے یعنی مال موجود ہے اس ٹوٹ میں انہوں نے بتایا کہ مسئلہ کم ریسورسز کا نہیں بلکہ انہی سیورسز کو انیکویل ڈسٹریبیوشن کا ہے یعنی ریسورسز کا برابر نہیں باتنے کا ہے اس ریپورٹ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دیش میں ایک خاص کاسٹ کے پاس سبی طرح کی صوبیدائیں ہیں اور دوسروں کے پاس کچھ نہیں جس پر دیش کے سبی سرکاروں کو ضرور غور کرنا چاہیے ان ریپورٹ سے خلاصہ ہوتا ہے کہ پاپولیشن کا غریبی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ آج دنیا میں چند لوگوں کے پاس دنیا کا بہت سارا مال موجود ہے یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں امیر اور امیر اور غریب اور غریب ہو رہے ہیں اس دوری کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے اسلام نے زکاة کا سسٹم بتایا جب امیر اپنے مال کا کچھ حصہ غریبوں میں خرج کریں گے اور غریب اسی مال کا استعمال کر اپنی ضروریات کو پوری کریں گے تب زندگی آسانی سے گزرے گی اس طرح دنیا میں اپنے آپ غریبی کم ہونا شروع ہوگی امیر انصاب کا بولوالا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی